یہ مطالبہ جو ہے عدالتوں سے کیا جا رہا ہے کہ بابو یہ کوئی نیا نہیں ہے مطلب یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ نہیں بات کر دیئے کہ پہلے بھی روایت رہی ہے بابو اصولی طور پر میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ آپ کو قانون نکتہ نظر سے یہ بتا سکوں کیا ہائی کورٹ یہ آرڈر کر سکتی ہے پارلیمان کو مصار کے طور پر وہ کہے گا جی پبلک کریں تو سب سے پہلے تو وہ یہ کہیں گے کہ ہم یہی تو رو رہے ہیں کہ عدلیہ جو ہے آپ ہمارے کام میں مداخلت کرتے ہیں فرض کریں وہ قومی سیملی کو نوٹیں سیری کر دیں سپیکر کو یہاں وزارت قانون کو تو وزارت قانون یہ جواب دے کہ ہم جانے پارلیمان جانے آپ کون ہوتے ہیں ہم پارلیمان میں لے کریں گے تو پھر پارلیمان میں آپ یہ کر لیں یہاں پہ اٹھارویں ترمیم کے معاملے میں دو باتیں جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں ایک تو یہ ہے کہ اس میں اٹھارویں ترمیم میں جتنی بھی سیاسی کماتیں سینٹ میں یا قومی سیملی میں موجود تھیں ان کے نمائندگان اس کمیٹی میں موجود تھے جو اٹھارویں ترمیم پر غور کر رہی یہ ایک بنیادی فرق ذہن میں رکھئے یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ قومی سیملی میں براہ راست منتخب جو لوگ ہوئے ہیں ان کی عددی اعتبار کو اگر ذہن میں رکھیں تو سب سے زیادہ براہ راست وہ بنتی ہے تحریک انصاف وہ تو اس میں بھی وہ تو اس میں بابا وہ تو شامل ہی نہیں ہے اس میں دوسرا بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمن صاحب وغیرہ کی بات وہ تو آج گنیا انہوں نے کٹا کھول دیا کہ یہ تو جیسے کہیں اور سے آئی ہے مطلب اٹھارویں ترمیم جو تھی وہ تو بنی بنائی تو نہیں آگئی تھی نا کہ اس کو منظور کر لو یہ بھی بنی بنائی تو نہیں آئی نا یار ہمیں کیا پتا لوگ الزام یہ لگا رہے ہیں نا الزام لگا رہے ہیں بنی بنائی تو بہت ساری چیزیں آئی تھیں جیسے ایف ای ٹی ایف اس زمانے میں لوگ میں نے آپ کو بتایا ہے صاحب لیاقت تھے آج کل صاحب میں لیاقت نہیں ہیں کیا کریں تو وہ آئی تھی قانون سازی بارہ بارہ منٹ میں ایکسٹینشن بھی ہو گئی تھی اس وقت اگر ہو جاتی قانون سازی اس وقت جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ہر ایک نے انگوٹھے لگائے ہوئے ہیں لیکن اب تو دیکھیں نا ہر ایک نے درافٹ بنایا مولانا صاحب نے اپنا درافٹ بنایا ابھی گوھر صاحب نکلے ہیں مولانا صاحب سے ملکہ انہوں نے کہا ہم حکومتی درافٹ آجا اس کے بعد بات کریں گے اب تو یہ جو آپ کا خدشہ ہے کہ درافٹ کوئی اور کر رہا ہے وہ تو دم توڑ گیا خیر میں تو اس بات کو ابھی بھی میں اپنی بات پر قائم ہوں مطلب کہ مولانا جو ہیں اتنا لوز بال نہیں کھیل سکتے کہ وہ پبلکلی کہہ رہے ہیں کہ صاحب اس میں ایک دو چیزیں ایسی تھی میں کامران مرتضی نے کتنی مرتبہ پایا ہے آرٹیکل آرٹ آرٹ آرٹیکل آرٹ تو ہم نے کہا پڑا بھی ہے تم لوگوں نے بغیرہ بغیرہ پھر یہ جو بات ہوتی رہتی ہے کہ تین مختلف جگہ سے آئے ہیں مصودات تو یہ تو یعنی کسی نے ان کا ہومورک کیا نا بیچاروں کا کہ آج کل طرح لسے ہیں ہمارے وزیر قانون نے بھی کہا تھا کہ کھڑے ہو کے آئیوان میں کہ مجھے مل گیا ہے مجھے بھی ابھی ملا ہے حالانکہ عرفان قادر صاحب جو ہیں بڑے اچھے آدمی ہیں ست ساتھ دو کفشف ہو گی انہوں نے سنایا کہ انہوں نے کافی مدد کیے اس پر آنکہ بڑے اچھے وہ بڑے سیزن بہار ہے کبھی کسی نے اعتصاب سمجھ گئے ہوتے ہیں میں نے سنایا کہ انہوں نے بھی کافی اس میں انپورٹ دی آئے ہیں تو ان سے اگر ابھی تارد صاحب مل لیتے پیسے آپ کسی جن مل لی جائے گا آپ کو وہاں سے شوق ہے لوگوں سے مل لیتے گا تو ان سے معلوم کر لیجئے گا تو میں عرض یہ کر رہا ہوں میرا جو اصل جو مددہ ہے وہ یہ ہے کہ لیکن یہ اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ اب ایک وقلہ تقریباً یقجا ہو کر ایک گروپ ہم اکثریت میں ہیں یا اقلیت میں اب وہ باقاعدہ ایک تحریک کی صورت اس کو رزس کرنے کے چکرم ہیں کہ یہ ہم نے پہلے ہائی کورٹ سے رجوع کیا اس طرح یعنی مومنٹم بلٹ کرنے کے لیے ایک رکاوٹ بن سکتی ہے خدشہ ہے آپ کو اس طرح کی موقع برحکومت ڈیٹرمنٹ ہے جیسے طرح سے یہ آنی طرح بھی ہو جائے